اب خبریں تفسیر سے ملازہ فرمائیے طلبہ کو منیوں کے مطابق متوازن اور میاری اقضاء دی جائے ایمل سی وی جی گورڈ نے دیا مشورہ حکومت مچھروں کے لئے مفتو مچھلی سیرس کی تقسیمات کر رہی ہے حکومت کی پیش کی جارہی سکیمات کو عوام تک بہنچانے کے لئے اہتداروں کو اقدامات لینے کے لئے احکامات جاری کیے گئے دشپلی منل کے رامپور زلا پریشت ہائی سکول کا ایمل سی وی جی گورڈ نے اچانک تنقی کی سکول کی ہیڈ ماسٹر نارائن کی لاپروہی سے دو روز سے طلبہ کو مڈے ملس نہیں دیے جارہے ہیں جس پر انہوں نے سخت برہمی جتائی آئندہ سے اس طرح کی حرکات انجام دینے پر سخت اقدامات لیے جائیں گے اور طلبہ کو متوازن و میاری اقضاء دیے جانے کا انہوں نے مشورہ دیا اور طلبہ کے لئے دھائی لاکھ سے تعمیر کیے جا رہے ہیں بیتو خلا کا انہوں نے جائز آلیا اور جل سے جل مکمل کروائے جانے کے احکامات بھی جاری کیے اس کے بعد ڈیجٹل کلاس روموں کا آغاز کیا رامپور کے چندہ کنڈہ طالب میں نموہ دہزار مشلی بیجوں کی تقسیم کی اور مشلیوں کی ترخیت کے لئے حکومت مفت مشلی بیجوں کی تقسیمات کر رہی ہے اور اس کے بعد دو لاکھ سے تعمیر کیے جا رہے ہیں سی سی روڑ پانچ لاکھ سے تعمیر کیے جا رہے کمیونیٹی حال کا ایمیل سی ویجی گوڑ نے سنگے بنیاد رکھا ریاست بھر کی عوام کی ترخیت کے لئے وزرالہ کیسی آر ہر ممکن کوشش کرنے کی بات کی عثمانی یونیورسٹی میں میس ٹارجس کی منسوقی کیے جانے کی طرح ہی تلنگانہ یونیورسٹی میں بخایہ کو منسوق کیا جائے طلبہ سنگم انہیں کیا مطالبہ بخایہ فورا منسوق کرنے کے لئے ٹی او کا گھراؤ کرنے پر طلبہ پولس میں دھکل بازی ہوئی ڈشپلی مڈل مستخر کے تلنگانہ یونیورسٹی کے طلبہ میس ٹارجس کی منسوقی کیا جانے کے لئے ٹی این ایس ایف، این ایس ایو آئی، پی ٹی ایس ایو ٹی وی وی، ایم ایس ایف، مالہ طلبہ سنگم کے تحت یونیورسٹی کے سامنے دھرنا کیا اس کے بعد یونیورسٹی گھراؤ کرنے کی کوشش کرنے پر پولس و طلبہ کی درمیان دھکل بازی شروع ہوئی عثمانی یونیورسٹی میں سات کروڑ میس ٹارجس کو منسوق کیے وزیراعلا کیسیان تلنگانہ یونیورسٹی پر لاپرواہی جتائے جانے کی طلبہ سنگموں کے خائدین پوپالا روی لکشمی راجش ودیگر نے برہمی جتائی اور طلبہ و پولیس کے درمیان دھکل بازی جاری ہونے پر ایس ای نریند ریڈی نے دخل اندازی کرتے ہوئے طلبہ خائدین سے وائس چانسر کی ملاقات کروائی وی سی سامویہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسٹراجس کی منسوق کیے جانے کے بارے میں وزیراعلا کیسیار کی ذہن ثانی کرواتے ہوئے طلبہ کو انصاف دلوائے جانے کا تیخون دینے سے طلبہ خائدین و طلبہ نے سکن محسوس کیا اور اگر مسٹراجس کی منسوقی نہ کی جائے تو بھاری خمیازہ بھکتنی کا انتبا دیا ریاست میں انتخابات کی متعلقہ الیکٹرول نامی نیا سافٹ ویر کو لگایا گیا ریاست انتخاباتی اہددار ناگی ریڈی کا بیان زلے کے دورے پر آئے انتخابی کمیشنر پی ناگی ریڈی آر اینڈ بی گیسٹ ہاؤس میں زلہ کلیکٹر یوگی ترانہ انچاج کمیشنر وہ میر آقلہ سجاتہ نے ملاقات کرتے ہوئے گلاہ پیش کی اور ان کا خیر مقدم کیا اس کے بعد کلیکٹر کی حیاتے کے ڈی آر ڈی آفس میں زلہ کلیکٹر کے ساتھ خصوصی طور پر انتخابات کے بارے میں اجلاس لگایا اس موقع پر کمیشنر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ زلے میں آم وہ میونسپل جرنل باری انتخابات کے پہلے اور بات کی انتظامات کے بارے میں جانچ کی اور زلے میں ہوئے انتخابات کے بارے میں آگاہ ہلی اور کسی بھی طرح کے انتخابات لگایا جانے پر تیزی و آسانی سے معلومات حاصل کیے جانے کا انہوں نے اظہار کیا ووٹر زابطے کی آسانی کے لیے سافٹ ویر سے معلومات لی جا سکتی ہے ویب سائٹ میں جانے پر انتخابات کے خواہد و زابطوں اور انتخابات میں مخابلہ کرنے والے امیدواروں کی معلومات و دیگر معلومات حاصل کی جا سکے گی اور یہی نہیں بلکہ ریاست زلہ منڈل و دیہات میں کتنے ووٹر سے معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے اہدار اس سافٹ ویر کی عادت ڈالیں اور انتخابات میں ہو رہی دشواروں کی آسانی سے روک تھام کی جا سکتی ہے اور مخابلہ کرنے والے امیدوار 45 روز میں خرش کی معلومات دیے جانی چاہیے اور کوئی بھی امیدوار پوری سطح میں معلومات نہ دینے پر نوٹس جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی لاپرواہی جتانے پر انتخابی خواہد و زابطوں کے مطابق اقدامات لیے جائیں گے پرانے نوٹوں سے بخائجات کی اداگی کی مدد چند گھنٹوں میں ختم ہو رہی بلو بخائجات کی اداگی کیلئے مختلف محکوموں نے اس مہا کی 24 تاریخ آدھی رات تک مدد دیے جانے سے بخائجات اپنے ٹکسوں کی اداگی کیلئے خطاریں لگا رہے ہیں پندرہ روز خبل مرکزی حکومت پرانے بڑے نوٹوں کی منصف کرنے سے سرکاری آفیسوں میں کام رکھ کر رہے گئے وہیں دوسری جانی پانچ سو ہزار کے نوٹ نہ چلنے کی افعاؤں سے عوام بہرانی میں ابتلا ہو گئی اور خاص کر گرام پچائتوں اور مینسپل اور برقی محکومے میں بلو کو اور شہر کے مینسپل کارپیشن کے بخائجات پر تضب زب پایا گیا جس پر مرکزی حکومت ہوش میں آ کر پرانے نوٹوں سے ٹکسوں اور بخائجات ادا کیا جانے کا اعلان کرنے سے برقی محکومے کے سامنے عوام خطاریں لگا رہی اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ تک بخائجات ادا کرنے کی مدد دینے سے عوام اپنے بخائجات ادا کرنے کے لئے بھاگ دوڑ کر رہی ہے جس سے برسوں سے ٹکسوں اور بخائجات کی ادا کی نہ کرنے والی عوام ایک ہی بھار اپنی بخائجات کو ادا کرنے سے مختلف محکوموں کو بھاری آمدہیں حاصل ہوئے وہیں دوسری جانے پرانے نوٹوں کے بخائجات کو اس ماہ کی چوبیس تاریخ آدھی رات تک حکومت نیم موقع دیا چوبیس تاریخ کی آدھی رات تک سہولیات دیے جانے سے عددار اس بارے میں انتظامات کر رہے ہیں اور بخائج دار اس موقع سے فوائد حاصل کریں گے بھی یا نہیں دیکھنا بھی باقی ہے سر پر چھت نہ ہونے والے غربہ بے گھر و بے قس اکثر راتوں میں عوامی مخامات جب سنسان ہو جاتے ہیں تو وہیں سو جاتے ہیں ایسے غربہ میں جمعیت علماء کی جانب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلینکٹس کی تقسیم سخت سردی سے محفوظ کرنا ہی مقصد جمعیت علماء شاق بانسپڑا کی جانب سے مولانا عبدالرخیب کی نگرانی میں موسم سرما کے پیش نظر غربہ میں بلینکٹس کی تقسیم کی گئے بلینکٹس کی تقسیم کیلئے جمعیت علماء بانسپڑا کے زمدران نے بانسپڑا کے بسٹائن جونئر کالج تارکل چراہے وہ دیگر ایسے مخامات جہاں بے گر افراد عوامی مخامات سنسان ہو جانے کے بعد فٹ پات پر کپ کپاتے ہوئے رات گزارتے ہیں وہاں پہنچ کر سردی کی شدت سے بے حال غربہ کو گرم لہاب دیئے غربہ نے جمعیت علماء کی خدمت پر دعائیں دی جمعیت علماء نے بلا لحاظ مذہب بلینکٹس تقسیم کیے اور ایک ایک بے گھر فرد تک اپنی امداد پہنچانی کی سائی کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے مولانا نے بتایا کہ جس طرح ہم اپنے ایال کی مشکلات کی فکر کرتے ہیں ایسے ہی غربہ کی فکر اور امداد ہی مقصد ہے خاصمی صاحب کی سرپرستی میں آج بانسپڑا رائے کے تاٹکور روڑ بسٹان اور املی کا جھاڑ اور گاندی چوک ایسی جگہوں پہ رات میں ہم لوگ گروپ کی شکل میں جا کے جو غریب ہے جو فتفات پہ راتوں میں گزار رہے ہیں سو رہے ہیں تو ان کے لیے گرم بستر کا انتظام کرتے ہو ان لوگوں تک ان لوگوں کو گرم گرم چادر ہیں یا غیرہ جمعیت کی طرف سے ان کو اڑالتے ہوئے تاکہ جمعیت کی طرف سے جو بھی سردیوں میں جس طرح ہم لوگ گرمی گھر میں رہ کے گرم گھر میں رہ کے سردی محسس ہو رہی جو کئی ہمارے سے جو ہندو مسلم بینا ہم مذہب کو دیکھتے ہوئے جو سردی کے موصف میں تکلیف محسس ہو رہی ہے ان لوگوں کو سردیوں کے چادر کا انتظام کرتے ہوئے ہم لوگ ڈسٹرویٹ کر کے ہے محکومہ ٹرانسکو میں کانٹریکٹ اساس پر کام کرنے والے ملازمین کو مسخل کرنے اور دیگر مطالبات لے کر محکومہ برخی ٹرین یونین کی پانچ روزہ زنجیری بھوکرتال تیسے روز بھی جاری جمعیت علماء کے وفد نے پیش کی ہڈتال سے اظہاری اگانگت تلنگانہ الیکٹرسٹی ٹرین یونین کی جانب سے پاور ہاؤس پر گزشتہ تین روز سے زنجیری بھوکرتال جاری ہے ٹرین یونین نے پانچ روزہ زنجیری بھوکرتال کا اعلان کیا ٹرین یونین صدر محمد ذکریہ محمد اشرف و دیگر نے ہڈتال میں شریک رہتے ہوئے حکومت سے اس بات کا پرزور مطالبہ کیا کہ محکومہ ٹرانسکو میں عرضی قدمات انجام دینے والوں کو فوراں مستخل کرنے اور مقلوع جائداتوں کو پور کرنے اور دیگر کئی مانگوں کو پورا کرنے پر زور دیا جمعیت علماء نظام آباد و صدر حافظ لائقان کی صدارت میں جمعیت کے وفد نے ہڈتالی قیم پہنچ کر ازاری اگانگت پیش کی اور ہڈتال میں شامل ہوئے جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں سولہ سولہ سترہ سترہ سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو سرکاری مراد فراہم نہیں ہو رہی ہے یہاں پر آج جناب لکشمن رڈی صاحب اور گنگادر صاحب کنوینر اور زکریہ صاحب جو الیکسیٹی ڈپارٹمنٹ یونین کے لیڈر سے ان کی قیادت میں آج یہ بھوکھرتالی تحریک چل رہی ہے جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے ان کے مسائل زلہ کھیل کے میدان میں ترقی کی رہا پر چل پڑا شہر کے محمد صیف الدین کا ہینڈ بال میں قومی سطح کے مقابلوں کے لیے انتخاب افراد خاندان نے ذاہر کی مسئلت شہر کے کھجا کالونی اسلام پورا سے تعلق رکھنے والے محمد مقید الدین کی فرزن محمد صیف الدین جو ہینڈ بال میں کافی تیز ہے اور زلے میں منقض ہونے والے کئی مقابلوں میں اپنا لوہا منوا چکے کا ہینڈ بال کی خوامی سطح کے مقابلوں کے لیے انتخاب عمل میں آیا وہ دوروں اس بعد کنیا گماری میں منقض ہونے والے خوامی مقابلوں میں حصہ لیں گے محمد صیف کے انتخابات پر والد محمد مقید وہ افراد خاندان اور مخامی عوام نے مسرح سہر کی اور اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا نظامباد منڈل کافی بڑا ہوا کرتا تھا ایک ہی تیسل آفیس ہونے سے طلبہ اور عوام اپنے سیٹیفیکٹس اور سندوں کی اجرائی کیلئے سخت دشواریوں کا سامنا بھی کرتے تھے اس بات پر حکومت نے غور کیا اور منڈل میں چار تیسل آفیسوں کو خائم کیا سیٹیفیکٹس اور سندوں کی اجرائی جل سے دل کی جا رہی آسانی سے سیٹیفیکٹس ملنے پر طلبہ عوام میں مسرح دیکھی گئی نظامباد منڈل اربن اور رورل کو ملاتے ہوئے بڑے منڈل کی حیثیت سے ہوا کرتا تھا اسی طرح ایک ہی تیسل آفیس ہونے سے ہر روز طلبہ اپنے سیٹیفیکٹس عوام اپنی شنافت سندوں کے لئے شرکت کرنے پر بھیڑ سی نظر آتی تھی اور یہی نہیں بلکہ سیٹیفیکٹس اور سندوں کی اجرائی میں کافی تاخیر ہوا کرتی تھی جس سے عوام اور طلبہ سخت دشواریوں کا سامنا بھی کرتے تھے اور حکومت اس مسئلے کو حل کروانے کے لئے شمال جنوب رورل وہ موپل تیسل آفیسوں کو خائم کرواتے ہوئے ٹیویزنوں اور دیہاتوں کی علاہدگی کی جس سے طلبہ کے سیٹیفیکٹس کی اجرائی اور عوام کے ضروریاتی سندوں کو جلد جلد دیے جانے سے طلبہ اور عوام میں مسئلت دیکھی گئی اتنا اچھا ہو گیا تیسل آفیس کا ابھی چار آفیس ہو گئے نظامباد میں اور سیٹیفیکٹس بکریوں کی کنکروں کی قیمت کی معلومات ہوتے ہی بکریوں کو زبا کرنے والے گوشت کو علاہدہ کر بکریوں کی کنکروں پر خور کر رہے قیمتی کنکروں کے بارے میں روشنی ٹی وی اپنی نشریات کرنے سے ہی معلومات ہونے کا عوام نے اظہار کیا ظلہ میں بکریوں کے کنکر کاروبار کے بارے میں روشنی ٹی وی نے اپنی نشریات کی اور جس سے عوام نے دلچسپے لیے ظلہ مستقل میں اپنا سینٹر بناتے ہوئے ریاست کی اطراف اور اکناف سے بکریوں کے کنکروں کی حصولی کے لیے چند تاجران سنڈکین میں تبدیل ہو کر انہیں ہی فروخت کروانے کے لیے ایجنٹوں پر دباؤ ڈال کر بکریوں کے کنکروں کی حصولی کر رہے ہیں اور بکریوں کے کنکروں کی حصولی کرتے ہوئے ملک کے ممبئی میں فروخت کرنے والے تاجران فیلال بیرو مارکوں کو منتخل کرتے ہوئے بھاری آمدنی حاصل کر رہے ہیں پولیس اور عدداروں کی آنکھوں میں دھول جھوک کر ملک سے باہر پھجواتے ہوئے بیرو مالکوں کو منتخل کیے جانے کی روشنی ٹی وی نے اپنے چڑیات کے ذریعے آگاہی دینے پر شادی بیا اور دیگر تخریبات میں بکریوں کو زباہ کرتے ہو خات خریب رہتے ہوئے بکریوں کے پیٹ سے کنکر نکلنے کے بارے میں دیکھتے نظر آئے وہی دوسری جانب تاجران بکریوں کے کنکروں کو تیار کرنے والے درختوں کو دانے کی طور پر ڈال کر بکریوں میں کنکریات تیار کروا رہے ہیں اس بکریوں کے کنکروں کو غیر اناثر کاموں اور نشاور چیزوں میں استعمال کرنے کے علاوہ جنسی خوائشات میں اضافہ لانے کی طاقت رکھنے سے اس کا کاروبار زور و شور پر آ رہا ہے اور اس بات کی معلومات پر پولیس نے چند اشخاص کو اپنے تحویر میں لیا اور اصل سرغنے کی تلاش کر رہی ہے خواتین و لڑکیوں سے کی جا رہی چھیڑخانی کی پوری طرح رکھتام کے لیے زلہ پولیس کمیشنر کارتیکیہ نے آنی قدم اٹھایا سلہ بھر میں شیٹی موکل لگایا گیا اور فلکسیوں پر فون نمبر درش کروائے گئے چھیڑخانی کرنے والوں پر سخت اقدامات کا انتباہ دیا زلہ میں ہر روز بڑھتی جا رہی خواتین و لڑکیوں کے ساتھ چھیڑکانی ایپ ٹیزنگ کی پوری طرح رکھتام کے لیے زلہ پولیس کمیشنر کارتیکیہ نے اقدامات لیے شیٹی موکل کو خصوصی تربیہ دیتے ہوئے شرارتوں اور گنڈا ناصر کے کاموں کو بند کروانی کے لیے تیار کیا زلہ بھر کی تمام منڈلوں میں شیٹی موکل لگایا گیا ہے اس طرح ریلویس ٹیشن بس ٹرینڈ کالیجوں اور سکولوں کی علاوہ بھیر بار والے علاقوں میں شیٹی موکل کے فلکسیوں کو لگاتے ہوئے فون نمبر رکھا گیا آٹی سی بسوں میں جاتے اخواد کوئی بھی چھیڑخانی کرنے پر فوراں ڈائل ہنڈرٹ کو فون کیے جانے کا مشپرہ دیا اسی طرح واتس ایپ نمبر نائن فور نائن زیرو سکس ون ایٹ زیرو ٹو نائن کو اتلہ کیے جانے کا اظہار کیا اور اتلہ کرنے والوں کی معلومات خفیہ طور پر رکھی جائے گی کالیجوں میں لکٹرس اور طلبہ اپٹیزنگ کیے جانے پر شی ٹیموں کو معلومات دے خواتین و لڑکیاں بلا خوف و خطو چھیڑخانی وہ اپٹیزنگ کرنے والوں کی معلومات دیتے ہوئے اس کی روک تھام کرے اور اس کے لئے خواتین و لڑکیوں کا تاؤں ناغوریز ہونے کا اظہار کیا اطراف و اقداف کے علاقوں میں صاف سترا ماحول رکھے اور سڑکوں پر کچڑا نہ ڈالے اس کے لئے مائی کے ذریعے عوام کو معلومات دی جا رہی ایمیچو سراج الدین کا بیان ہر ایک دکاندار اپنے کچڑے کو میوسیپل گاڑی میں ہی ڈالے بسورت دیگر بھاری جرمانوں کی علاوہ دکانوں کو سیس کیے جانے کا انتبا دیا شہر کے کئی ریوزنوں میں ایمیچو سراج الدین نے ملاسمین کے ساتھ مل کر کچڑے کڑے اور سڑکوں پر نہ ڈالے جانے کے نارے سے ہر ایک کے شور کو بیدا کیا خوبصورت شہر بنانے کیلئے ہر کوئی اپنا تاؤن دیں اور کچڑے کڑے کو سڑکوں پر نہ پھینکنی کی معلوماتی خاص کر دکاندار ٹرینیجوں میں پلاسٹیک کورز کی علاوہ کچڑا ڈالنے پر آئندہ سے اس طرح کی حرکات بند کر دیے جانے کی معلوماتی اور کچڑا کچڑا گاڑیوں میں ہی ڈالنے کا انہوں نے مشورہ دیا اور اس کے لئے عوام اپنا پورا تاؤن دینی کی بات کی اور آئندہ سے کچڑا کڑا سڑکوں پر ڈالے جانے پر بھاری جرمانوں کے علاوہ سخت اقدامات لیے جائیں گے اور دکانوں کو سیس کروائے جانے کا بے انتبا دیا کچڑا 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 ک ہر روز آٹو والوں کی زیادتیاں بڑھتی ہی جا رہی ٹرافک خواہد وہ ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹرافک میں سخت خلل پیدا کر رہے ہیں رات کی وقت آٹو والوں کی آر میں غیر اناثر عوام کی لوٹ مار کرنے پر بھی ذہن دینے والا کوئی موجود نہیں جس سے آٹو سے سفر کرنے میں عوام قطر آ رہی ہے زلے کی علاوہ شہر میں آٹو والوں کی زیادتیاں حس سے زیادہ بڑھ چکی ہے عوام کو دشواریوں میں مبتلا کرتے ہوئے ٹرافک میں خلل پیدا کیا جا رہا خاص کر بس ٹرین اور ریلویس ٹیشن، ویکلی مارکیٹ، بودن بس ٹرین علاقوں میں آٹو کی تیز رفتاری اور منمانی ڈرائیونگ سے عوام خوف و دہشت میں مبتلا ہو رہی ہے اور جگہ جگہ آٹو کی منمانی کھڑا کر دینے سے ٹرافک میں سخت خلل پڑھ رہا جس سے گاریا اور بائیک سوار سخت دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں اتنا کچھ ہوتا دکھائی دینے پر بھی ذہن دینے والا کوئی موجود نہیں اور رات کے وقت آٹو میں اکیلے سفر کرنے کے لئے خواتین اور مرد کتر آ رہے ہیں اور چند آٹو کے جائیورس رات کے وقت ان کے آٹو میں سفر کرنے والوں کو سنسان علاقوں میں لے جا کر خوف و دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں اور ان کے پاس رکھے نغد اور تلائی زبرات کا سرخہ کر رہے ہیں اور خواتین کے ساتھ نازبہ حرکات انجام دی جا رہی جس سے کئی خواتین نے اپنے عزت جانے کے ڈر سے ان وارداتوں کو منظر آم پر نہیں لایا اور چند ایک ایسی وارداتوں سے دلبرداشتہ ہو کر خودکوشیاں کر رہی ہے جس سے آٹو والوں کی زیادتوں کا پتا چل رہا اس بارے میں آلہ احضران سخت اقدمات دی جانے کے حکامات دینے پر بھی نشلی سطح کے ملازمین آٹو والوں سے ملی بھگت کرتے ہوئے اقدمات لینے سے خاصر ہو جانے کے الزامات بھی سنائیں دے رہے اس بارے میں زلہ پولیس کمیشنر نظر سانی کروائے جانے کی اشت ضرورت ہے جانگے بھی وہ لوگ کو بول دیا اب سے وہ جیدہ فائٹس ایسا دان کے پورا دے کر دیں گے اور ایک بار یہ بہت بسٹر ہیں اور بسٹر ہیں انہیلو سٹیشن میں ہیں بہت آپا والا ایرگلر سے روٹے روٹے پورا جیدہ لوگ روٹے اٹپے کر کے پورا ٹراپک کو انکرمیٹس کر رہے ہیں جنگلی جانوروں اور بے زبان جانوروں کی حفاظت کے لئے حکومت نے کئی قانون نافذ کرنے پر بھی جنگلاتی محکومے کے عددار لاپرواہی جتانے سے قانون ناکام ہو رہا تفصیل کچھ اس طرح نظام بد مدل کے مدتہ کنٹا گاؤں کا رہنے والا وینکٹی نامے کے سان اپنے کھیت میں فصلوں کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لئے جراشم کس دوا کو ملاتے ہوئے آٹے کا مدتہ رکھایا اور اس طرح کے آٹے کو رات کی اوخات لگاتے ہوئے صبح میں نکال دیا جاتا ہے مگر ایسا نہ کرتے ہوئے وینکٹی نے اس مدے کو اسی طرح لاپرواہی سے چھوڑ دینے سے بے زبان جانور گائے بھینس کی علاوہ کتہ دو بھیڑیوں نے اس آٹے کو کھانے سے ان کی موت ہو گئی مہینہ بھر بھی عمر نہ ہوئے گائے کا بچڑا ماں کے دودھ کیلئے تل ملاتا نظر آنے پر کئی اشخاص کے دلوں کو جنجوڑ کر رکھ دیا جنگلات محکمے کے احتدار اپنی خدمات کے تعلق سے خانون نافذ کرنے اور عوام کو معلومات دینے سے اس طرح کی لاپروائی حرکات انجام نہیں ہو پائیں گی اس طرح کی حرکات پر عوام اپنی برہم میں جاتا رہی ہے نئے زلوں میں عرضی فیصلوں کے تحت منتقب کیے گئے ملازمین کو پرانے زلے کی طرح 20% اچارے دیے جانے کی تینجیوز زلہ صدر کشن نے خواہد ظاہر کی ریاستی سرکاری ملازمین کو نومبر کی تنخواں کے لیے بینہ کسی شرط کے 20 ہزار ویڈڑا کروانے کی سہولیات دی جائے شرکی تینجیوز بھون میں زلہ صدر کشن کے تحت زلہ کمیٹی ممبران نے اشلاس لگایا اشلاس میں ملازمین پر نوٹوں کی منصقی کا گہرہ اثر اور نئے زلے میں ملازمین کو درپیش ہو رہے مسائل پر کمیٹی ممبران نے بات چک کی اور اس بارے میں کمیٹی کئی صلاح و مشوروں کے ساتھ فیصلہ لی اور مرکزی سنگم کے حکامات کے مطابق اس سے خبل زلے میں موجود تعلقوں کی جگہوں پر دو تین منڈلوں کو ملا کر ایک یونٹ اسوسییشن کی حیثیت سے لگائے جانے کی کاموں کا ایگزیکیٹیو کمیٹی نے حمایت کی نظام آباد کاما ریڈی زلوں کی ملازمین کیلئے اجتماعی سپورٹس میٹ لگائے جانے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بعد کشن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہاکیتی اس تاریخ کو کاما ریڈی زلے سے رکنیس سازی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں مرکزی اور ریاستی کمیٹیوں کے صدر اور سیکرٹیز شرکت کرنے کا اظہار گیا دن بدن ترقیت کرتے ہوئے زلے کی نوجوان اول درجے پر آ رہے ہیں انوائی آر کوارڈینیٹر رام چندر کا بیان شہر کے سباشنگر میں واقعی نہرو یوکیندر آفس میں سالانہ منصوبے پر اجلاس لگایا گیا مہمانے خصوص کے طور پر شرکت کیے انوائی آر کوارڈینیٹر رام چندر سی ایو متنہ نے کئی سرحار مشورے دیئے اندور کے نوجوان تمام خدماتی پروگراموں میں اول درجے پر آ رہے ہیں اور اس طرح کے اور بھی خدماتی پروگرام کو انجام دینے کا کوارڈینیٹر رام چندر نے اظہار کیا اور عوام کے شہر کو بیدار کرتے ہوئے انہیں معلومات دینے پر مبارک بات پیش کی خوشی اور مسارت کے ساتھ جانے والے سفر کو غمگزاری میں مقتلا کیا بیٹی کی زجگی کی قبر ملنے پر افراد خاندار ممبئی کے لئے روانہ ہوئے چلتی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش سے ریل کی زد میں آ کر باپ کی موت ہو گئی بیمگل منڈل پچن لڑکوڑا گاؤں کا رہنے والا پرکاش نامی شخص اپنی بیٹی کی زجگی ہونے کی اطلاع ملنے پر اپنے افراد خاندار کے ساتھ دیوہ گری ایکسپریس پر سفر کرنے کے لئے تیار ہوا ریل ویسٹریشن پر افراد خاندار کو ریل میں چڑھانے کے بعد خود چڑھنے کی کوشش کرنے پر ریل حرکت میں آ گئی اور ریل میں چڑھتے اخواد اس کا پیر پھسل جانے سے چلتی ریل کی زد میں آتے ہوئے جائے موخے پر ہی فوت ہو گیا اس حاصل میں اس کے سر کی علاوہ جسم کے ٹکڑے ہو جانے سے افراد خاندار میں آہو بکا مچ گئی اس بات کی معلومات ریل وی پولیس کو ہوتے ہی جائے موخے پر پہنچ کر ناش کو پور مارٹم کیلئے زلہ سرکاری دباخنے کے مارشوری کو منتخل کیا گیا ایک سنون پرسن جہاں سو ٹرین میں چڑھنے کے لئے کوشش کر کر نیچے گر کر اس کے انتخال ہو گیا اس کے افراد اسی ٹرین میں رہنے کی وجہ سے ان کا نام سنتلہ پرکاش والد نارائنہ پچھل نڑکڑا گاؤں کے رہنے والے ہیں اس پر یہ پلٹرنیلے پولیس والے گریسر کی ہیں اس کی تحقیقات کر کر